بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹورنٹس آج کے لیکچر میں ہم آگے سے کنٹینیو کریں گے انجینئرنگ ایتھیکس کو جو ہم دیکھ رہے تھے لیکن آگے جانے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو پچھلے لیکچر کا اوورویو دینا چاہوں گا جو ہم نے لاسٹ اس میں ڈسکس کیا تھا لیکچر سے جیسا آپ کو پتائے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ چپٹر نمبر فور یعنی یونٹ فور کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے لاسٹ کلاس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنی تھیں سلیڈز میں نے ایلمس کو پر بھی ڈال دی ہیں ٹھیک ہے تو ہم وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ویڈیوز میرے یوٹیوب چینل کو پر آ رہی ہیں اگر کسی کا کوئی کوششن ہے تو وہ مجھ سے وارسائب پر پوچھ سکتا ہے تو ہم نے بسیکلی یہاں تک دیکھ لیا تھا اس میں کچھ کیس سٹیڈیز بھی تھی یہ چیزیں بھی ہم نے دیکھ لی تھی اوبلگیشن بھی دیکھ لی تھی یہ چیز بھی ہو گئی تھی ٹھیک ہے اور یہاں سے آج ہم سٹارٹ کریں گے ٹائپس آف رسپونسیبیٹیز سے ٹھیک ہے یعنی سلیڈ نمبر ٹوائنٹی ٹو سے تو رسپونسیبیٹی کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو رسپونسیبیٹی میں بیسیکلی ٹائپس آف رسپونسیبیٹی میں ہمارے پاس یہ چار قسم کے رسپونسیبیٹیز آتی ہیں ہمارے پاس مورل کیجول جوب اور لیگل یہ سرائیڈ بھی ویسے ہو چکی تھی لیکن جسٹ ٹو آہ اوورویو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو مورل رسپونسیبیٹی یعنی اخلاقی ذمہ داری جو ہماری ہے کیجول جوب اور لیگل رسپونسیبیٹی ٹھیک ہے تو کیجول جو ایک کام ذمہ داری ہوتی ہے جوب آپ کہیں پر بھی کریں گے آپ جا کے تو جوب ڈسکرپشن جی ڈی جسے کہتے ہیں جوب ڈسکرپشن وہ بڑی اہم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ ہماری بسیکلی جوب رسپونسیبیٹی کے اندر آتی ہے اسی طریقے سے قانونی ذمہ داری یعنی جو بھی اس ملک کا قانون ہے آئین ہے اس کے مطابق جو بھی آپ کی لیگل افیشل رسپونسیبیٹی بنتی ہے ٹھیک ہے وہ ہوتی ہے اب یہاں پہ آگے کی سلیٹس میں ہر رسپونسیبیٹی کی ڈیفنیشن بھی ہے اور اس کی اگزیمپل بھی ہے ٹھیک ہے تو لائک کیجول رسپونسیبیٹی کے اگر ہم بات کریں گے تو بینگ کا کاؤز آف سم ایونٹ ینگ چیل پلینگ ویڈا میچ باکس کاؤز ہاوس ٹو برن ڈاؤن ٹھیک ہے یہاں آپ نے اقصد دیکھو گا کہ ذرا سی بیوکوفی کی وجہ سے گھروں میں آگ لگ جاتی ہے فیکٹریوں میں کارخانے جل جاتے ہیں آئی دن آپ نیوز پہ دیکھتے ہوں گے آپ نیوز چینل کھولیں کہ آج کراچی کیسے فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے کسی اور فیکٹری کے اندر آگ لگ گئی آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے ٹھیک ہے وہ سامنے ایک بہت سمپل سی مثال دے رہا ہے کہ جو ینگ چائلڈ ہے وہ پلے کر رہا تھا میچ باکس کے ساتھ اور اس نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی وجہ سے آگ لگتا ہے اسی طریقے سے کوئی سیگریٹ یا سموکنگ کا معاملہ بھی ہو سکتا آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے سموکنگ کی کیسے اس کی وجہ سے آگ لگتی ہے بچہ رسپونسبل نہیں ہے وہ اس کا جو بڑا ہے اس کے جو گارجیں یا جو پیرنٹس ہیں پیسی کے لیے وہ رسپونسبل ہیں ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آ رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسے رسپونسبلیٹی کے ایک بھیجین مثال ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کی اپنی پرائیمنٹ کی جگہ ہے وہاں پہ آپ نے اسائنٹ ٹاس کو کیا کرنا ہے وہ کرنا ہے فلفل کرنا ہے ٹھیک ہے تو ڈیزائن نائن ہنڈرڈ فیٹ ہائی ٹاور آن در ٹاپ آف نائن سٹوری ہائی پلر سوڈ ایڈوین کو لوڑ سے افیکٹی بریٹی ٹھیک ہے یہ ایک مثال دی گئی ہے مثال کے ٹھو روپے اس کے علاوہ بھی کئی مثالیں ہوتی ہیں کہ جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ کی جوب رسپونسبلیٹی ہیں کہ آپ نے وہاں پہ اپنی جوب کے رسپونسبلیٹی کو پورا کرنا ہے اچھا اب ادھر میں تھوڑی سی بات بتانا چاہوں گا کہ جو جوب کے رسپونسبلیٹی ہے کہ ڈیفائن کیسے ہوتی ہے یہ بڑا اہم ہے کیونکہ جب آپ لوگ جوب کے لیے دیکھ رہے ہوں گے آگے کہ یعنی گریجویٹ ہونے کے بعد تو جو جوب اپننگ سے اس میں ایک چیز لکھی ہوتی ہے جوب ڈسکریپشن اس کو ہم جی ڈی بھی کہتے ہیں جی ڈی سٹنڈس پر جوب ڈسکریپشن اچار میں یہ چیز پڑھائی جاتی ہے تو جوب ڈسکریپشن وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک جی ڈی آپ کو کیا کیا کام کرنے اس جوب میں کیا یہ آپ کی جوب ڈسکریپشن ہے یا نہیں ٹھیک ہے جائزے ہم کلاس میں بھی آتے ہیں اب ہماری جوب ڈسکریپشن پڑھا نہیں ہے لیکن ہماری جوب ڈسکریپشن بسی کے لیے سیکنڈری جوب ڈسکریپشن ہو سکتا ہو لیکن کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے جوب ڈسکریپشن یعنی جی ڈی کے اندر نہیں آتی کیونکہ وہ ہمارے پرائیمری ڈسکریپشن میں بھین گا فیگلٹی میمبر نہیں ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہم دیکھتے ہیں لیگل رسپونسیبیٹی ٹھیک ہے کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے ٹھیک ہے اب لیگل رسپونسیبیٹی کیا ہوتی ہے جو لاؤ کو ریکوائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو لیگل رسپونسیبیٹی ٹو پروائیڈ کم ایٹی کیا ریپیرز اور ڈی لائک ٹھیک ہے آگے اگن وہی بات کہ آپ کی کانونی زیمیداری ہوتی ہے کہ آپ کو وہ کم ازیشن دیں اپسٹا کوکریشن رہاکھ در انڈڈیزال اینڈی نیرز اگین وہی بات کہ انڈیوجل انجینئرز کو لینے کی وجہ آپ کوپریشن کو وہ کرو ٹھیک ہے امپوز کرو اب لیگل رسپانسیبیٹی یعنی قانونی اور آئینی ذمہ داری آپ کی یہ ہوتی ہے اداری کی بھی ہوتی ہے لوگوں کی بھی ہوتی ہے میری بھی ہے آپ کی بھی ہم سب کی لیگل رسپانسیبیٹی بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ بڑی سٹرکٹ رسپانسیبیٹی ہوتی ہے اب اس میں میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ لیگل رسپانسیبیٹی کو فلفل کرنے کے لیے ظاہری سی بات ہے آپ کو قوانین کا پتا ہونا چاہیے یعنی قانون کا آپ کو پتا ہونا چاہیے تو اب کیا ہے it is whatever law requires یعنی کہ law requires کہا ہے کہ لیگل رسپانسیبیٹی میں آپ کو compensation provide کرنا ہے repair provide کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن obviously legal responsibility کے اندر یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ کو قانون کے بارے میں قوانین کے بارے میں پتا ہو اگر آپ کو قانون کے بارے میں قوانین کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو آپ کو مزدر آپ کیسے وہ اپنا judge کرو گے ٹھیک ہے کہ آہ کیا چیز ہے صحیح ہے اور یہاں پہ بے شمار مثال ایسی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں کہ بھئی آہ چاہیے بھی قانون تھا یا یہ بھی تھا کیونکہ چھوٹی چھوٹی بات کے بھی قوانین بنے اب جیسے بھار کے ملکوں میں چلے جائیں تو چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی کوئی نہ کوئی قانون ہوتا ہے اور مزید کی بات اس میں یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اچھا بھئی یہ چیز ہے جس کو ایسو پی کہلو جنرل کرمز میں سٹینڈر آپ ریٹنگ پروسیجرز بھی آپ کہہ سکتے ہیں پولے مجھے ہوتا ہے کہ پولے مجھے سے چیز ہے کوئی سٹینڈی پڑے مجھے کینسے کی پامو بھیohnتے ہیں کہ اس کا مجھے درہنہ مسBP اپنی بھائی، انگیت ہے جو ججھے درہنگ ہیں کہ وہ ہر آپ راہین ملکی ہے بہت سکتے ہیں کام کے لئے اسے مطلب ہیں انگیسے قدرتے ہیں پہر سکتے ہیں پر ہوسٹی بسکتے ہیں تو آہ تھوڑا سا یہاں پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے انجینئنگ اپروچ تو رسپانسیبیٹی رسپانسیبیٹی انجینئرس اپروچ تو رسپانسیبیٹی کہ انجینئرس کی کیا اپروچ ہونی چاہیے رسپانسیبیٹی کو پورا کرنے کے لیے دیکھیں یہ دو چیز ہیں رسپانسیبیٹی سپیکٹرم ایک ہے منیمالیسٹک اپروچ ڈوئنگ ایس لیٹل ایس ون کن گیٹ اوے ویت این آپ کی ذمیداری یہ ہے کہ آپ نے اتنا کرنا ہے کہ دوسرے کوئی تکلیف نہ ہو ڈوئنگ ایس لٹل ایس ون کن گے ٹھویت ڈا Parr Organ آپ degree عمین اینجینئر اور انجارم سنائریو انجینئر guideline آپ بایا ایسھ کے لیے جوع جسال پر وہ نکل گیا تو اپنے ا tom اے سی گھتے ہیں کوئی دوسری ساگل 조금 نکل گیا� انجینئرنگ ڈیزائن دیا ہے سہیے کوئی سوفٹر کا آپ کوڈ لکھ رہا ہے ٹھیک ہے میں بڑی ٹیکنیکل مثال دے رہا ہوں ایک چیز ہے گٹھب جو سوفٹر انجینئر سے ان کو پتا ہوگا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سی پلس پلس کی کوڈنگ ہوتی ہے سی پلس میں آپ کو پتا ہوگا کہ اوبجیکٹس بنتے ہیں ٹھیک ہے اوبجیکٹس اوبجیکٹ آرینٹی پروگرامنگ ہے جو لوگ اس پہ کام کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے اور ملینس آف لائنس کی کوڈنگ ہوتی ہے اگر کہیں پہ کوئی بگ آ گیا کوڈنگ میں یا الگوریتم میں یا اس کو چینج کر رہے ہیں تو اوبجیکٹ کو اس پارٹیکولر اوبجیکٹ میں جائے کہ آپ اس کو چینج کریں گے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ پورے کوڈ کو یعنی ملینس آف لائن کے کوڈ کو نہیں چھٹیں گے تو جو انجینئر ہے یعنی سوفٹر انجینئر جو وہ کوڈ بنا رہے ہے اس وقت اس کو اس کی ڈیزائننگ کے وقت کوڈ میں یا الگوریتم ہمیز بات کا خیل رکھنا چاہیے کہ میں کسی دوسرے کو ڈسٹراب نہ کروں میں کسی دوسری کیلئے ٹربل کریٹ نہ کروں آئی مین ٹو سے کہ کوئی دوسرا آبچیکٹ اس کوڈ کا ڈسٹراب نہ ہو جائے اب آس سمجھ رہے ہو میری ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں اٹیٹوڈز ہے ڈسپوزیشن ڈیٹ میں ون اپ آو آن ڈیوٹی کامیٹمنٹ و ایکسلنس اگن وہی بات کہ اٹیٹوڈ مائٹر کرتا ہے اس چیز اٹیٹوڈ کو ہم کافی مطلب دیکھ چکے ہیں اپنی پیشلی کلاسز کے اندر بھی کہ اٹیٹوڈ مائٹر کرتا ہے ڈسپوزیشن ڈیٹ میں ٹیک ون بہتر سے بہتری کی طرف آپ نے جانا ہے خوب سے خوب تر کی طرف ٹھیک ہے اور ایکسلنس کو کمیٹڈ ہونا چاہیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کریکٹرسٹکس اور رسپونسبل انجینئر ایک رسپونسبل انجینئر کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں یہ جو سلائیڈ ہے اس لئے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ آپ کو جو کوئر سے وہ ہے انجینئرنگ اتیکس تو جیسے میں میں نے فرس کلاس میں بھی کہا تھا کہ آگے کی جو بھی سلائٹس آئیں گی اس کے اندر یہ چیز ہوگی کہ ایک رسپونسبل انجینئرنگ کو اتیکس کے ساتھ جوڑا جائے گا اور بڑا نیرو ڈاؤن کر گیا ہم انجینئرنگ کے لائیں گے تو ظاہری بات انجینئرنگ ایک انجینئر کا ہی کام ہو سکتے اور ایک انجینئر کو کیا کیا چیزیں پتا ہونی چاہیے یہ سکرین پہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے ٹھیک ہے کلاسز ہو رہی ہیں نو میٹر آن لائن ہے یا کیمپس ہے ٹیچر آ رہا ہے فڑھا رہا ہے ٹائم پہ ساری چیزیں یہ اس کی ہونسٹی ہو گئی دیکھیں آپ نے خود سے شروع کرنا ہے سیلپ سیکریفائیس ہونا چاہیے اگزیبیٹ امیجیٹیفنیس ٹھیک ہے آپ نے جب بھی آپ کوئی کام کرنے جاتے تو آپ اس کو کیا کرتے ہو امیجن کرتے ہو آپ اپنے ذہن میں اس کا خاکہ بناتے ہو اپن ٹو اکنالوجنگ اینڈ کریکٹنگ مسجکس غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے لیکن اس کو اکنالش کر کے کہ ہاں یا ارم اس سے غلطی ہوئی ہے اب اس کو کریکٹ کر لیا جائے تو پھر اللہ بھی معاف کر دیتا ہے کمیٹڈ ٹو قولیٹی جیسے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ سے پہلے کلاس میں ٹوٹل قولیٹی منیشمنٹ اس کوٹس میں نہیں لیکن آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی یہ شاید ارگنیزیشنل بیویر کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹی کیو ایم کی سرائٹس بھی تھی نہیں تو میرے یوٹیوب چینل پہ اس کی سرائٹس بھی آویلیبل ہیں اور یہ ویڈیو بھی آویلیبل ہے ٹی کیو ایم اور او بی کے چینل پہ کمیٹڈ ٹو قولیٹی آپ نے قولیٹی پہ کمیٹ رہنا ہے ورک ویل ویٹ ایدرز دوسروں کے ساتھ اچھے ساتھ اپنے کام کرنا ہے ایبل ٹو سی بک پکچر ایس ویل ایس مائنیوڈ ڈیٹیل اگن وہی بات اس کو کہتے ہیں ہولیسٹک لیو لینا کسی بھی سیچویشن کا ہولیسٹک لیو یا بک پکچر کہ لو آسان لفظوں میں وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اوپر سے سیچویشن کا پورا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ رادر دین آپ مائنیوڈ ڈیٹیلز کو دیکھو آپ سیچویشن کو دیکھو اس کو آسان لفظوں میں میں سمجھاؤں کہ جیسے عمل کا دارو بتا نیت پر ہے تو نیت کیا ہے بیسی کلی ایک ہولیسٹک لیو ہے اس پوری سیچویشن کا یعنی عمل کا آسان لفظوں میں بولیں یا دوسری ورس میں بولیں تو ایک بک پکچر ہے نیت تو اللہ تعالی بھی انسان کی نیت دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو ایبل ٹو سی بک پکچر یعنی کہ آپ کو بک پکچر آپ دیکھنے کے کابل ہو رادر دین مائنوڈ ڈیٹیلز یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیشے پڑھنے کے بجائے آپ نے ایک ویجن ہونا چاہیے آپ نے ایک بک پکچر ہونے چاہیے کہ ویجن ہونا چاہیے رادر دین چھوٹی موڑے معاملات کے پیشے پڑھیں کیونکہ اس سے گیم خراب ہو جاتا ہے تو ہمیشہ بڑی چیز کو دیکھنا چاہیے چھوٹی چیزوں کو نہیں as students what are your major responsibilities اب اس کا جواب آپ نے دینا ہے کہ چلیں ابھی تو آپ اسٹوڈنٹ ہے فیلڈ میں نہیں گئے تو آپ کی major responsibilities کیا ہوں گی also specify how moral responsibility overlaps your other responsibilities as students اور آپ یہ بھی جو ہے وہ بتائیں کہ آپ بھی تو moral responsibility ہے کیسے overlap ہوگی other responsibilities سے ٹھیک ہے dimensions of engineering product development cycle ٹھیک ہے اب کوئی بھی اگر ایک engineering product ہے وہ develop ہو رہی ہے تو اس کی کیا cycle ہوگی not as smooth cycle required situation کیا مطلب ہوا کہ ایک تو آسان کام نہیں ہے اتنا کہ بس آپ نے کیا وہ گے اس کے لئے پوری market research ہوتی ہے پھر gap analysis ہوتی ہے پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ opinions آتے ہیں research work ہوتی ہے بقاعدہ پوری چیزیں iteration کہتے ہیں بار بار کرنا آپ نے ایک چیز کی آپ کو result پورا نہیں ملا آپ نے دوبارہ جو output آیا تو اس کو input بنایا پھر دوبارہ چیز کی پھر دوبارہ جو output تو اس کو input بنایا پھر دوبارہ تو آپ نے اس طریقے سے ہزاروں iterations کی تو اس سے کیا ہوا آپ اپنی accuracy کے نزدیک آتے رہے ٹھیک ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب hit and trial rule کی طرف ہم جاتے ہیں یعنی آپ کو answer کا exact نہیں پتا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں پھر یہ طریقے اختیار کرتے ہیں اب آجیں دیکھیں کہ انجینئر کی کیا responsibility ہوتی ہے تو focus on each and every development iteration phase do not hesitate to implement the possible iteration again وہی بات کہ آپ اپنے focus کرنا ہے ہر development phase کو ٹھیک ہے do not hesitate to implement the possible iteration آپ نے hesitate نہیں کرنا ٹھیک ہے close cooperation among engineers اور اگر مثال کے طور پہ کئی departments ہیں تو آپ نے تمام departments کے انجینئر کے ساتھ بڑے close cooperation رکھنا ہے exchange information freely between different group of engineers again وہی بات کہ آپ نے different group of engineers کے ساتھ جو information ہے اور freely exchange کرنا ہے silo mentality keeping information compartmentalize rather than sharing across different departments ٹھیک ہے اچھا یہ سلائٹس ہم کر چکے ہیں i think یہ سلائٹس ہم کر چکے ہیں ہم آگے کی طرف چلیں گے یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ سلائٹس ہم نے لازم اس میں بھی کی ہے چلیں یہاں سے دیکھ لیتے ہیں انڈرلائنگ causes of problem اگر کسی کی problem ہے اس میں کیا causes ہو سکتے ہیں lack of vision incompetence یعنی کہ اس کا vision ہی نہیں ہے مطلب جانا ہے کس طرف اس کو یہ نہیں پتا یا وہ competent نہیں ہے lack of time of lack of uh lack of time or lack of proper material آپ کے پاس resources نہیں ہے silo mentality کی ایک سلائٹ اب اوپر دیکھنے اوپر ہے the notion that problem will catch by someone or at latest it improper use or disposal of product ھیک ہے ھیک ہے کہ improper use ہے یا disposal of product ھیک ھیک ہے in attention یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مسائل پیدا کر سکتی ہیں اسٹیک ہولڈر کو ہم بڑا اچھے سے ڈیفائن کٹ چکے ہیں کلاس میں اس سے پہلے والی کلاسز کے اندھر بھی corporations have responsibility to all groups that have vital stake in cooperation اسٹیک ہولڈر کی کیا ڈیفنیشن ہے اسٹیک ہولڈر کی ڈیفنیشن یہ کہ ہر وہ بندہ جس کا ڈائریکٹ یا انڈیریکٹ اس انٹرسٹ ہو کسی بھی کمپنی میں اورگنیزیشن میں ٹھیک ہے یا corporation میں corporation میں سوری corporation میں shareholder اور stake holder میں کیا فرق ہے shareholder وہ جس نے investment کی ہو پیسہ لگایا ہو کوئی capital لگایا ہو capital in form of land labor machinery اور money چارج چیزیں capital میں آتی ہیں economics کی definition کے اندر یا economics کی book کے اندر تو ہر وہ بندہ جس نے یہ کیپٹل یعنی پیسہ زمین مشینری یا آہ لیبر وغیرے کوئی بھی یعنی پیسہ انویسمنٹ کی ہو کیش کی صورت میں انویسمنٹ کی ہو پیسے کی صورت میں یا کیپٹل ان چار چیز میں سے کسی بھی صورت میں تو وہ شیئر ہولڈر ہے سیدھا سادھا یعنی مالکانہ حقوق دیے جائیں گے مالک ہے وہ اسٹیک ہولڈر کی ہے جس کا ڈائریکٹ ہے انڈائریکٹ انٹرسٹ ہے ایمپلائی بھی ہو سکتے ہیں جیسے میں ہوں اسٹیک ہولڈر ہے کسٹ جو خرید رہے ہیں یا کنسیومر جو کنسیوم کر رہا ہے وہ ڈیلر سپلائر کمیونٹی جنرل پر بک یہ ساری کے سارے سٹیک ہولڈر ہیں کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ افیکٹ تو ہو رہے ہیں نا ڈائریکلی یا انڈائریکلی اب آپ سمجھو تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس سلائیڈ میں ایک فرق کو کلیر کرنا کہ شیئر ہولڈر اور سٹیک ہولڈر کی کیا سلائیڈز ہیں کیا فرق ہے سوری دونوں میں ایتئکل کورپوریشن morally committed to the responsibilities as well as well being of public proceeding moral commitment responsibilities کی as well as well being of public یعنی کہ public کے ساتھ بھی انہوں نے اچھا گنا ہے concern about ultimate users and usage of corporation ah again wہی بات ultimate ultimate users کے حوالے سے concern ہوتا ہے اور کورپریشن کے پروڈک کے حوالے سے can be called non-profit organizations non-profit organizations کلاتی ہیں کیا benefit ہوتے ہیں screen پر اس وقت آپ کے سامنے long term success in business long term success ہوتی ہے public will support reasonable regulation for corporation public جو ہے وہ reasonable regulation support کرتی ہے corporation کی purchase product from non-profit corporations purchase کر سکتے product from non-profit corporations یعنی جو انجیوز وغیرہ ہوتی ہیں investors like will likely be investing in such corporation ethical commitments promise long lasting business and success دیکھیں یہ self-explanatory point ہے کہ investors جو ہوتے ہیں وہ زہری باتیں وہاں invest کرنا چاہیں گے جہاں پہ ان کو long run میں یا long lasting business or success ملے یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں دیکھیں اس میں کیا بات کہہ رہا ہے فرائیٹ مانس ویو اب آب کارپوریشنز کارپوریشن کی ڈیفنیشن میں نے پہلے بھی بتائی تھی ایک ہوتی ہے کمپنی وہ اس میں ہوتے ہیں شیئر ہولڈر وہ پرائیوٹ کمپنی لیمیٹڈ جیسے پی ٹی سی ہے کارپوریشنز میں زیادہ تا گورنمنٹ کے شیئر ہوتے ہیں جیسے پی آئیے پاکستان انٹرنیشنل ایرلائنز کارپوریشن پی آئیے کیا ہے کارپوریشن سے کیونکہ ہوا گورنمنٹ کے زیادہ تا شیئر سے زیادہ تا فیصد وہ گورنمنٹ ہے آہ یا گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے اس میں گورنمنٹ کی جو ہے وہ زیادہ شیئر سے ٹھیک ہے یہ فرق ہوتا ہے ایک ہوتی ہے پروپسیل آہ سول پروپائٹرشپ وہ ہوتی ہے یعنی آہ جو سیٹھی آہ کمپنی ہوتی جس کے ای کی مالک ہے ای کی آہ سیٹ ہے جیسے کہ آپ نے دیکھ ہوگا ای کی مالک ہے ٹھیک ہے ایک سے زیادہ مالک ہے ہمارے شیئر ہولڈر کے لاتے ہیں وہ پریویٹ کمپنی لیمیٹیڈ ہوتی ہے جیسے پی ٹی سیل اور جس میں گورنمنٹ کے سب سادہ شیئرز ہوں ٹھیک ہے جیسے پی آئی ہے وہ کارپوریشن ہے تو پہلے تو ڈیفنیشن اور ٹرمینالوجیز کا جو فرق ہے وہ آپ کلیئر کر لو ٹھیک ہے دیکھو فرائٹمنٹ سویو آبورڈ کارپیشن کیا فرائٹمنٹ کا کیا ہوئی ہے تو ایجو پترمین لیمیداری کہ اس میں پڑھانا ہے لیکن جو سول رسپانسی بیٹی او میری مینجمینت جو سٹی خورج اگین وی بات کلوی مینجمنٹ انتظامی کہ اس کی کیا رسپانسی بیٹی ہے کہ اس نے اپنی خورج ایجا رس کو پورا کرنا ہے یعنی کہ ان کے خواہشات کو یا ان کے مطابق پورا اترنا ہے شوڑ نلو بی کنسرن بھی شوشل گوز لائک پروٹیکٹنگ انوائرمنٹ ڈریننگ ڈیس 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 موسیقی ڈیس 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 ڈ بھی گئی ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ جہاز بھی کچھ بن کرنا پڑے اور یہ خود بیسی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے کافی عرصے سے انفیکٹ کہ آٹھ در سال سے خسارے میں دوسرا بسٹیل مل گیا اگر آپ مثال لیں تو وہ تو بندی ہو گئی ہے ٹھیک ہے پھر پاکستان کے یہ واحد اپنا بڑے ادارے ہیں جو کہ خسارے میں نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ چپٹر آپ کا بیٹا ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یونٹ فور فورٹی ٹو سلائٹس ہیں اس کی یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اس کی دو سے تین ویڈیوز میں نے اپنے چینل پہ اپلوٹ کر دی ہیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے وارس اپ پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تینکیو ویڈی مچ